نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترد عمل یہ تھا ایک مرتبہ مدینے میں غلے کے ڈیر آگئے بے شمار مال مسجد النبی کے اندر پڑا ہوا ہے اب لوگ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے ہیں نبی کریم دیتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ غلہ کم ہونا شروع ہو گیا لوگ آتے گے نبی کریم دیتے چلے گئے اور نبی کے دل میں بھی یہ خیال تھا کہ آخر میں جو کوئی مال بچ جائے گا میں اپنے لیے گھر میں لے جاؤں گا اور امہات المومنین حد بیان کرتی ہیں کہ ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال تھا کہ آج مدینہ کے گھر گھر کے اندر چولا جل رہا ہے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی کھانا پکے گا عرصہ بیٹ گیا ہے سارا غلہ تقسیم ہو گیا آخر میں ایک چھوٹا سا ہار تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا میں لے کے گھر جاؤں گا کھانے پینے کا بندوبست کروں گا نبی کریم وہ ہار لے کے اٹھنے لگتے ہیں کہ ایک سائل آیا اور نبی کریم کو کہتا ہے مجھے اس ہار کی طلب ہے کوئی چیز تو بچی نہیں آپ مجھے دے دیجئے نبی کریم نے چھپ کر کے وہ ہار بھی اس کو دے دیا اب چادر جاڑی جاڑ کے گھر میں داہل ہوئے امہات المومنین نے پوچھا اے اللہ کے رسول آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولا جلنے لگا ہے کیا آج بھی ہم بھوکے سوئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے بیٹے آئے تھے تمہارے بیٹے آئے تھے جو بھوکے تھے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے اس بات کو گوارہ نہ کیا کہ تمہارے بیٹے بھوکے سو جائے اور میں محمد کے گھر میں کھانا پک جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفاق کے ساتھ عملی میدان کے اندر بھی اسی طرح تھے صحبہ آئے رسول اللہ کے سامنے آکے کہا اللہ کے رسول بڑی بھوک لگی ہے کتنی بھوک لگی ہے کپڑوں کو اٹھا لیا ایک ایک پتھر باندھا ہوا مدے کے اوپر کو اس کو دھوکہ دیا جائے بھرا ہوا ہے بھاری لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہا تم نے ایک ایک پتھر باندھا ہے میں تمہیں زیادہ سبر کی تلقین نہیں کرتا صرف تم میرا عالم دیکھو نبی کریم نے کرتا اٹھایا نبی نے دو پتھر باندھے ہوئے ایک وقت ایسا بھی تھا نبی کریم نے صرف دو جانور قربانی پہ زبا کیے قربانی کی جو قدر و مندلت رسول اللہ نے بیان کی کہ ہون کا قطرہ گرتا ہے اتنے گناہ ماف ہو جاتے ہیں بالوں کے برابر ضعیف اور صحیح حدیث ملاک کے فضائل شان ملاک کے بیان کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ حد کیا نہیں میرے آپ جیسے نہیں تھے حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وقت میں اتنا مال تھا علی کو کیا حکم کیا اٹھ علی یہ سارا مال لے جا اس کے بدلے میں سو اونٹ حرید کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دے سارا مال ایک ہی دفعہ کئی مرتبہ رسول اللہ کی زندگی میں یہ وہ کہایا حضرت ابو بکر نے بھی انفاق کیا لیکن رسول اللہ کا انفاق ان جیسا نہیں ہو سکتا وجہ کیا ابو بکر نے ایک مرتبہ جائداد دی اور بھی اسلام کی حدمت کی اس مان نے کی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جائداد بنائی نہیں سو اونٹ کا پیسہ ایک دن آیا ایک ہی دن میں لٹا دیا بکریاں آئیں ایک ہی دن میں لٹا دی اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے اپنے صحابہ کو وہی تربیت امت میں چلتی گئی رسول اللہ نے اعلان کر دیا ایک بندہ آیا رسول اللہ کے پاس یہ میرا ہمسائہ ہے اس کے پاس خجور کا ایک تن ہے جو میری دوار کے ساتھ لگتا ہے یہ مجھے دے دے گا میں چھاتے ڈال لوں گا رسول اللہ نے کہا بلائیے میں آپ کی سفارش کیے دیتا ہوں اس بندے کو بلائیا اس بندے نے کہا جی آقا کیا حکم ہے کہا اس بندے کو میرے صحابی کو یہ خجور کا تنہ دے دے اپنی چھاتے ڈال دے گا دیوار کو مضبوط کر لے گا اے اللہ کے رسول اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس خجور کے خوشک تنہ جو تیرے کسی کام کا نہیں ہے اس کے بدلے میں تجھے جنت میں خجور کی گرنٹی دیتا ہوں بندہ ذہین تھا اس نے کہا رسول اللہ کے مو سے الفاظ نکل گئے ہیں لیکن قسمت قسمت کی بات ہے کہتا ہے میں تو جنت کے خجور کے بدلے میں نہیں دوں گا مجھے اس کے بدلے میں مال ملنا چاہیے مدینہ میں یہ بات پھیل گئی ابو دخدا کے کان سے ٹکرائی رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ کی آپشن ہے یہ جو آپ نے ایک سودہ اور تجارت بدائی ہے کیا یہ صرف اس کے لیے خاص ہے کہ ابو دخدا اگر حرید کے اس کو دے دے ابو دخدا کو جنت میں خجور کا ایک پودہ مل جائے گا مل جائے گا اصل بات یہی ہے محدثین نے صدیس کے نیچے لکھا ہے کہ خجور کا ایک پودہ جنت میں لگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جنت میں سیڈ پکی ہو گئی ہے جب اللہ کسی بندے کا عملہ اللہ قوتہ اللہ بلہ سبحان اللہ پڑھتے جائیں خجور کے درخت لگاتے جائیں جنت میں سینکڑوں ہزاروں خجور کے درخت جنت میں لگے ہمیں ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے پھر بندے کو آگ میں نہیں ڈالے گا جہاں پہ درخت لگے ہمیں ہیں وہاں پہ ہی بھیجے گا ابو دہدہ کے برین میں یہ بات آ چکی تھی کہ یہ سودہ خجور کے درخت کا نہیں ہے یہ جنت کا سودہ ہو رہا ہے کہا اچھا میں جاتا ہوں اس کے پاس گئے لمبا چھوڑا واقعہ مختصر کرتا ہوں سودہ ہوا بارگیننگ ہوئی ایک کے بدلے دس بیس تیس نہیں ماننا ابو دہدہ نے کہا میرا پانچ سو خجوروں کا باغ ہے صرف خجوریں نہیں زمین سمیت اس خشک تنے کے بدلے میں تجھے دیتا ہوں اب سودہ منظور ہے کام منظور ہے ابو دہدہ گئے اپنے باغ کے بار کھڑے ہوئے اندر بھی داہل نہ ہوئے بیوی کا آواز لگائی بار آجا جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی اس جگہ الٹ دیئے کس باغ کی کمائی ہے باغ کا سودہ کر کے آ رہا ہوں بیوی نے آواز دی کہاں بلاتے ہو کہا یہ سارے کا سارا باغ یہ گھر یہ پورے کا پورا علاقہ پانچ سو کھجوروں سمیت ایک خشک کھجور کے تنے کے عوض بیچ آئے ہو ایک خشک کھجور کے تنے کے عوض یہ کیسا سودہ کر کے آئے ہو اے بیگم تم سمجھی نہیں اس خشک کھجور کے بدلے میں اللہ کے رسول نے جنت کی ایک کھجور کا وعدہ کیا ہے بخ بخ اے ابو دہدہ تو نے بڑا اچھا سودہ کیا تو نے بڑا امدہ سودہ کیا بیویاں بھی دیکھی کیسے ہیں اسی وقت نکاب چادر پکڑی پورے کا پورا باغ چھوڑا بار نکل آئی اور پھر آگے جو واقعہ ہے حدیث کے اندر بندے کا کلیجہ ہل جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ابو دہدہ کے جنادے کے اوپر کھڑے ہیں رسول اللہ کو یہ سارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ابو دہدہ نے یہ کیسا کام کیا تھا حدیث کے بہت سے ٹکرے ان کی فضیلت کے اوپر دلالت کرتے ہیں رسول اللہ نے ایک جملہ یہ کہا ابو دہدہ کے جنادے کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کھجور کے ایک درخت کے بدلے میں ایک لاکھ جنت کے اندر کھجور کے درخت ابو دہدہ کے جنادے کے اوپر جھکے پڑے ہیں اور بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں ابو دہدہ تو نے اتنا امدہ سودہ کیا ہے کہ میں نے آسمان میں تیرا ایک لاکھ کھجوروں کا باغ دیکھ لیے آپ ساتھ سو کی بات کرتے ہیں یہاں لاکھوں کی بات ہے اور یہ صحبہ ہیں آپ نے ان کے واقعات سنے ہوں گے یقین مانیئے یہ کتنا طویل موضوع ہے انسان صرف واقعات سناتا جائے انسان حیران رہ جائے آپ نے سنا ہوگا ایک صحبی نے صدقہ کیا ایک جانور کی سر کا سات گروں سے ہوتا ہوا انہی کے پاس واپس آگئے صحبی جان نکل رہی ہے صدقہ صرف اور صرف پیسے کا نہیں ہے صدقہ اچھی بات کا بھی ہے ہر جوڑ کے اوپر مسلمان کے صدقہ لازم ہے اور ہر روز ہر روز آسمان سے دو فرشتے اترتے ہیں ہر روز دو حدیثیں ہیں مختلف مفہوم ان کا یہ ہے کہ ایک فرشتہ اتر کے یہ کہتا ہے اللہ جو آج آج تیری بارگاہ میں خرچ کرتا ہے اس کے مال میں اضافہ کر آج کا لفظ ہے اور مسلمت احمد کی حدیث کے اندر پتا کہ الفاظ ہیں کہ ان کی آواز کو جن اور انسانوں کے علاوہ ہر محلوق سنتی ہے اور مانا کیا تجرب کا اظہار کرتی ہے کہ یہ فرشتے اتنی انچی انچی بول رہے ہیں آپ کو اور مجھے تو رسول اللہ نے بتلا دیا ہمیں یقین نہیں ہے ہر روز کیا کہتے ہیں جو آج حرچ کرے گا اللہ اس کے مال میں اضافہ کرے گا جو آج حرچ نہیں کرے گا اللہ اس کا مال تلف کر لے گا یہ اسی لئے صحبہ کی ٹریننگ ہو رہی ہے پانی موت کے عالم میں ایک دوسرے کو پر صدقہ کر رہے ہیں پہلے تو پی پہلے تو پی پہلے تک پہنچتے پہنچتے پانی نہیں پیا جان دے دی صدقہ اس عالم میں بھی کر رہے ہیں واقعی امام واقعی کا مشہور واقعی ہے رمضان کے دن تھے حالات تنگ تھے تو انہوں نے اپنے ایک علوی دوست کو لیٹر لکھا کہ ایک ہزار درہم مجھے دے دے تو میں تجھے واپس کر دوں گا علوی دوست کے پاس ہاتھ پہنچا اس نے ایک ہزار درہم بیجے ابھی یہاں پہ درہم آئے تو ایک شامی دوست کا ہاتھ آ گیا کہ مجھے ایک ہزار درہم کی ضرورت ہے امام واقعی جو اپنے لیے موہا کے بیٹھے میں اس کو بیج دیتے ہیں اگلے دن وہ شامی اور علوی دوست دونوں آتے ہیں دروازے پہ کھڑے ہیں کیا کیا؟ شامی کو بیج دیئے شامی نے دوبارہ علوی کو بیج دیئے تینوں دوست کٹھے وے کا پھر حاجت تو تینوں کو یہ ہے تو تین تین سو درہم آپ پر میں بانٹ لیتے ہیں اور میرے بھائیوں اللہ کی قسم اللہ جب مدد کرتا ہے ایسے ایسے مہیر العقول واقعات ہیں اگر انسان سنائے لوگ کے یہ کتنی عجابت کی باتیں امام واقعی کہتے ہیں یحییٰ بن حالد برمکی کو اس دن خواب آیا اس دن خواب آیا کہ امام واقعی اور اس کے دو ساتھی مشکل میں ہیں اور یحییٰ بن حالد برمکی نے تینوں کے لیے امام واقعی کے لیے تیس ہزار درہم اور باقی دونوں کے لیے بیس بیس ہزار درہم انعام بیج دیا کس کے لیے یہ ایک دوسرے کو اپر عصار کر رہے ہیں اور میرے بھائیوں یہ دنیا کی ان نیکیوں میں شامل ہے نفلی اعتبار سے ذکر کے والے سے آپ کے سامنے اکثر میں کہتا ہوں کہ ذکر جو فرض ہے یعنی پانچ نمازیں دس آیات کی تلاوت وہ بندہ نماز میں ہی کر چکا ہوتا ہے سارے دن کے اندر یہ فرض ہے ہر بندہ مسلم کے اوپر فرض کے علاوہ جو بندہ نفلی ذکر سے بھی اعراض کرتا ہے نا اس کے اوپر جیسے اللہ تعالی نے کباہتیں اور سنگینیاں نازل کی ہیں بعین اسی طرح جو بندہ انفاق فی سبیل اللہ زکاة کے علاوہ بھی روکتا ہے نا اس کے لیے بھی وعید مجود ہیں بہت زیادہ پورا قرآن چیزمہ پارہ آپ اٹھائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو بندہ بخل کرتا ہے نا اس کے اوپر اللہ تعالی تنگیاں نازل کرنا شروع کر دیتا ہے جو بندہ اس نیت سے مال جمع کرتا اور گنتا رہتا ہے نا یہ میرے پاس ڈپوزٹ ہو رہا ہے یہ بخیلی کی ابتداء شروع ہو جاتی ہے اس بخیلی کا ایک واقعہ متعدد آیت ہے متعدد آیت ہیں اللہ قرآن میں کہہ رہا جو بندہ سونا چندی جمع کرتا ہے نا اور اللہ کی بارگاہ میں حرچ نہیں کرتا یہ سونا چندی پگلا کے اس کی پشت کے اوپر اس کے دائیں اور بائیں دالا جائے گا گنجہ سامب بن کے مال انسان کے اوپر مسلط کیا جائے گا جس کی ایک پھنکار سے زمین کے اوپر سبزہ نہ ہو گئے یہ قرآن پاک میں پورا واقعہ نہیں موجود اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا صَحَابَ الْجَنَّةِ یہ واقعہ کیا دلالت کرتا ہے یہ پورا لمبا چھوڑا ایک واقعہ ہے وہ بچے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہ مارا باپ جو ہے موآد اللہ موآد اللہ بڑا بے وکوف تھا جب باگ کی پیدا وار تیار ہوتی تھی تو مسکینوں کو اس میں سے حصہ دے دیتا تھا انہوں کے والد کا یہ طرز عمل تھا یہ قرآن پاک کے اندر واقعہ موجود ہے کہ جس دن وہ کھیتی کو کاٹتے تھے جو ان کا حرچ گھرکا تھا وہ سائیڈ پہ کیا باقی سارا کا سارا گریبوں میں بانڈ دیا اللہ رب العزت کہتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَا هُمْ كَمَا بَلَوْنَا صَحَابَ الْجَنَّةِ اور جب ان کو اللہ نے اضمایا وہ اگلے دن یہ نیت کر کے گئے کہ اب باپ فوت ہو گیا ہے اب ہم فصل کاٹیں گے اور ساری کی ساری ڈپوزٹ کر لے گے ہم بڑی جلدی امیر ہو جائیں گے ہم اپنے باپ کی ندانیوں کی وجہ سے محاد اللہ بے فکوفیوں کی وجہ سے آج تک امیر نہیں ہو سکے یہ طرز عمل تو آج بھی موجود ہے ہمارے باپ نے ہمارے لئے جوڑا نہیں ہے ہمارے باپ نے جمع نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان جمع کرنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اس نیت سے گھر سے نکلے رات و رات اللہ تعالیٰ نے ہوا وبا فضاء کے اندر آگ بیجی پورے کا پورا باغ جل کے ہاک ہو گیا اللہ ہی کی مرضی ہوتی ہے جو بندہ بحل کرتا ہے جو بندہ تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ تنگی کا معاملہ کرتے ہیں آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا اس کے پاس نیکیاں کوئی نہیں ہوں گی اس کے گناہ کافی زیادہ ہوں گے بندہ پرشان ہو جائے گا فرشتے پوچھے گے ہے کوئی نیکی یاد کر کہے گا مجھے کوئی نیکی یاد نہیں آتی اتنی سی بات ضرور یاد آتی ہے اتنی سی بات یہ دیکھئے صدقے کی ایک قسم یہ بھی ہے اتنی سی نیکی یاد آتی ہے میں اپنے ملازموں کو ایک بات کہا کرتا تھا جب کسی بندے سے میری گرائی کرنی ہو پیسہ واپس لینا ہو اگر وہ کوئی ادھر پیش کرے مجبوری پیش کرے اس کے پاس پیسے نہ نہ اس پر سختی نہیں کرنی میری بس مجھے یہی نیکی یاد ہے اس کی اس نیکی کو پلڑے میں ڈالا جائے گا اور حادیث میں مختلف صندوں کے ساتھ الفاظ مختلف ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو کہے گا کہ اگر تو بندوں سے نرمی کرتا ہے تو تیرا رب بندوں سے نرمی نہیں کرے گا اسی طرح بنی اسرائیل کی روایات مجود ہیں اسرائیلی روایات کے اوپر ان کو بیان کیا جا سکتا ہے ان کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فیصلہ اللہ کو پتا ہے اسرائیلی روایات میں بعض ایسی عجیب و غریب باتیں مجود ہوتی ہیں بندہ حیران رہ جاتا ہے ایک نبی کا ایک امتی تھا اللہ نے اس کو کہا پہلے پچاس سال مال زیادہ چاہیے کہ آخری پچاس سال مال زیادہ چاہیے تیری زندگی سو برس ہے پچاس برس آسانی کی ہیں اور پچاس برس مشکل تنگی کے بغیر رزق کی ہیں تیری تقدیر میں لکھیں کون سے پہلے چاہتا ہے اس بندے نے کہا آسانی کے مال و دولت کے پچاس سال پہلے چاہتا ہوں اب حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں اس بندے کو کہ اس نے پچاس سال آسانی کے پہلے لے لیئے اب وہ پچاس سال کیسے گدار رہا ہے پتہ پچاس سال اللہ نے کھلا رضق دینا ہے جو پیسہ آرہ غریبوں میں بانٹ رہا ہے جو پیسہ آرہ غریبوں میں بانٹ رہا ہے پچاس برس گدر گئے حضرت موسیٰ منتظر ہیں کہ آج کے بعد اس کا رضق تنگ ہونے لگا ہے ایک سال گدرا دو سال گدرا تین سال گدرے دس سال گدر گئے حضرت موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیا ماجر ہے آپ نے تو پچاس برس کا صرف اس کے لیے رضق لکھا تھا تو اللہ نے کہا جو بندہ میرے رستے میں حرج کرنے سے نہیں رکھتا میں کیسے رکھ سکتا ہوں بنی اسرائیل کے اور واقعات میں ایک واقعہ حضرت عیسیٰ کا بھی معروف ہے میرے بھائیو جو بندہ دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دنیا کی زندگی کیا ہے کتنے روض ہے حیران ہو جاتا ہے کرونا وبا کے اندر ہی بندہ سوچ لے پراپٹیوں کی کیا حصیت رہ گئی ہے مال کی کیا حصیت رہ گئی ہے اس وبا نے اگر کوئی سمجھنا چاہے عبرت پکڑنا چاہے تو اس سے پکڑ سکتا ہے اللہ کی قسم کیا عظیم آیت اللہ نے قرآن پاک میں نادل کر دی ہے میں تمہیں ایسے بندوں کی خبر نہ دوں جو صرف پوری کی پوری زندگی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اے اللہ وہ کون سے بندے ہیں ایسے بندے وہ ہیں جو صبح گھر سے سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے نکلتے ہیں کہاں کارہانوں کی طرف دکانوں کی طرف دنیا کی زندگی کی طرف پیسے کمانے کی طرف پوری زندگی دنیا کمانے کے پیچھے گزار دیتے ہیں اور وہ گمان کرتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کو بڑا اچھا مستقبل دے دیا ہم نے اپنے بچوں کے لئے پلادے بنا لیے ہم نے اپنے بچوں کے لئے گاڑیاں بنا لی اللہ کی قسم اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا آپ قرآن کی آیت کی یہ تفسیر جا کے پڑھ لیجئے مفہوم یہی نکلتا ہے کہ جس بندے کا مطمئن نظر اس دنیا کے اندر صرف دنیا کمانا ہو ایسے بندے نہیں جو دنیا بھی کمارے ہیں اور اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہے ہیں وہ بندے اس بات سے مستثنہ ہیں وہ بندے جو ہر روز صبح اٹھتے ہیں دکان اس نیت سے جاتے ہیں بیوی بچے کا پیٹ بھر جائے واپس آتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے صبح اٹھتے ہیں بیوی بچوں کا پیٹ بھر جائے بیوی بچے اچھی تلیم حاصل کر لیں بیوی بچے راضی ہو جائیں اللہ کیا بھی یہ رہے ان کو مغالطہ اللہ نے ایسا ڈالا شیطان نے ایسا وسرسہ ڈال دیا وہ بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایسے بندے ہیں جو صرف دنیا کی زندگی کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے وہ بندہ یاد رکھ لے ہاں دنیا کو کمار ہے اللہ کی بارگاہ میں حرچ کر رہے ہیں دنیا کو کمار ہے فرائض پورے کر رہے ہیں دنیا کو کمار ہے حقوق العباد پورے کر رہے ہیں دنیا کو کمار ہے صلح رحمی زبان حفاظت ہر چیز پوری کر رہے ہیں وہ بندہ اس سے بار ہے لیکن جو صرف دنیا ہم میں سے اکثر بیشتر ہمارا تلیمی نظام اس بنیاد کے پر قائم کیا گیا اچھی زندگی گزر جائے بس اچھی زندگی گزر جائے یہ تلیمی نظام ہے ہی نہیں اچھی آہرت ہو جائے وہ عرب ہارب سال کی زندگی اچھی ہو جائے یہ نظام ہی نہیں ہے تلیم کے اندر ہمارے تلیمی نظام میں یہ شکی مجود نہیں ہے ہم نے صرف اس دنیا کو اچھا گزارنا ہے جو بندہ صرف اس دنیا کو اچھا گزارنے کی سوچتا ہے فَلَا نُكِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَدْنَا کل قیامت کے دن ان کا مزانی نہیں تلنا مزانی نہیں تلنا اللہ رب العزہ جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے موسیقی موسیقی